سلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج الیکٹرو کیمسٹری سے ایک امپورٹنٹ ٹاوپک الیکٹروٹ پوٹینشل گسکس کریں گے اور یہ ٹاوپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے الیکٹرو کیمیکل سیریز کے حوالے سے بھی الیکٹرو کیمیکل سیریز اور اس کے اپلیکیشنز اس ٹاوپک کو سمجھے بغیر آپ کو وہ تمام کنسپ سارے کلیے اب نہیں ہوں گے اس لیے آج کا جو ٹاوپک یہ آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے تو کوشش کرتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھنے کی الیکٹروٹ پوٹینشل الیکٹروٹ پوٹینشل کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک الیکٹروٹ لینا ہے الیکٹروٹ کیا ہے کوئی بھی میٹالک پلیٹ راڈ یا وائر اس کو اس کے اپنے ہی آئینک سلوشن کے اندر ڈپ کرنا ہے آئینک سلوشن کے اندر جب ہم ڈپ کریں گے تو جو الیکٹرولائٹک سلوشن ہوگا اور اسی الیکٹروٹ کے آئین سلوشن کے اندر موجود ہوں گے اسی کے اندر ہم اس الیکٹروٹ کو ڈپ کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں سلوشن اور الیکٹروٹ کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس ڈیولپ ہوتا ہے اور اسی پوٹینشل ڈیفرنس کو ہم بولتے ہیں الیکٹورٹ پوٹینشل اب اس کو سمجھتے ہیں ایک ایگزمپل لے کے فار ایگزمپل یہ جو بیکر ہے اس بیکر میں میں نے لیا ہوا ہے سلوشن ہم نے رکھا ہے زنک سلفیٹ کا سلوشن ہے واتر کے اندر زنک سلفیٹ کو ہم نے ڈیزول کیا جب زنک سلفیٹ کو ڈیزول کیا ہے تو سلوشن کے اندر زنک آئین الگ ہو گئے اور سلفیٹ آئین الگ ہو گئے سلوشن کے اندر زنک آئین موجود ہے اور سلفیٹ آئین بھی موجود ہے وان مولر سلوشن ہے زنک سلفیٹ کا ایک واتر کے اندر اسی سلوشن کے اندر یہ آئین ہے آئینک سلوشن ہے اور اسی آئینک سلوشن کے اندر ہم زنک الیکٹورٹ ڈیپ کرتے ہیں اور زنک الیکٹورٹ جب ہم ڈیپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس زنک کا سلوشن ہے اور الیکٹورٹ بھی کیا ہے زنک کا ہے جس جو الیکٹورٹ ہے کہ جب dip dip کریں گے وہ اسی سالوشن کے اندر ہم نے دکھا مسائل کیا Using Zinck توえっو اب یہاں پر دو اپوسٹ پروسس سٹار جاتے ہیں کسی بھی الیکٹروڈ کو اس کے اپنے آئینک سلوشن کے اندر ہم ڈپ کریں کہ دو نیچرل اپوزٹ پروسسز سٹارٹ ہونے لگتے ہیں دو کونسے اپوزٹ پروسسز ہیں ایک ہے ڈیزولوشن ڈیزولوشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو زنک ہے زنک جو الیکٹروڈ ہے نا وہ زنک الیکٹروڈ الیکٹرون چھوڑ کر سلوشن کے اندر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے زنک ڈیزول ہونے لگ جاتا ہے زنک جو ہے نا الیکٹروڈ سے الیکٹرون الیکٹرون اس الیکٹرون میں چھوڑ کر کے سلوشن کے اندر آ جائے گا اس کو ہم بولیں گے ڈیزولوشن تو یہ بسیکلی اس طرح ہے کہ زنک زنک سالیڈ ہے جو ابھی الیکٹرون لوس کر کے وہ الیکٹرون لاس کریں گے اور لاس کر کے سلوشن کے اندر آئینک فارم میں آ جائیں گے اے کیو اے پرس فارم میں اور یہ سالیڈ زنک پلیٹ سے اب بسیکلی ادھر آپ دیکھ لیں کہ زنک ایٹرم الیکٹرون چھوڑ کے سلوشن کے اندر آیا ہوا ہے تو زنک ایٹرم نے الیکٹرون لاس کیے تو یہاں پہ ہو گئی اکسیڈیشن بسیکلی یہ ہے اکسیڈیشن ہے یہ زنک کی کیا ہو گئی اکسیڈائز ہو گیا الیکٹرون چھوڑ کے سلوشن کے اندر آیا ہے اب یہ بات ذہن میں رکھیں بعض سلوشن یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرون سلوشن کے اندر آئے الیکٹرون سلوشن کے اندر نہیں آتے الیکٹرون اسی پلیٹ پر رہیں گے لیکن زنک سلوشن کے اندر انڈر ہو جائے گا زنک آئین اب آپ جانتے ہیں کہ زنک آئین سلوشن کے اندر پہلے سے بھی موجود ہیں تو جب اوپر الیکٹرون یہاں پہ اس پلیٹ پہ موجود ہوں گے تو زنک آئین الیکٹرون گین کرنے کے لئے اس پلیٹ پہ چلے جائیں گے کہ زنک آئین الیکٹرون گین کرنے کے لئے الیکٹرون پہ جائیں گے اور وہاں جا کے الیکٹرون گین کریں گے تو اس پروسس کو ہم بولتے ہیں ڈیپوزیشنز یہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں زنک آئین جو سلوشن کے اندر موجود ہیں وہ پلیٹ سے پہ جا کے دو الیکٹرون گین کریں گے اور دو الیکٹرون گین کر کے یہ اس پلیٹ کے اوپر جا کے ڈیپوزٹ ہو جائیں گے سالیڈ سٹیٹ میں تو بیسکلی یہاں پہ الیکٹرون کا گین ہو رہا ہے تو یہ الیکٹرون گین آف الیکٹرون is called ریڈکشن تو نیچے والا جو پروسس بیسیکل یہ ہے ریڈکشن ہے اور اوپر والا پروسس کیا ہے آکسیڈیشن ہے دو پروسس ہیں نیچرل پروسس یہ کنٹنیوزلی چلتے رہتے ہیں تو یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی ذہن میں رکھیں بیسیکل یہ ہوا ہے زنگ جو ہے اس کو اس انداز سے آپ لکھ سکتے ہیں زنگ کنورٹ ہوا ہے زنگ آئین کے اندر زنگ سالیڈ سے زنگ اب کس میں چلا گیا آئین کے اندر یہ سالیڈ میں تھا اور یہ اب ایک پوائنٹ سلویشن کے اندر چلا گیا یہ اکسیڈیشن ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے اب جو زنگ آئین سلویشن کے اندر موجود تھے ایک پوائنٹ فارم میں وہ اب واپس چلے گئے ہیں دوبارہ سے زنگ سالیڈ سٹیٹ میں یہ ریڈکشن ہوگئی اب شروع میں کوئی ایک پروسس فاسٹ ہوگا کیونکہ یہ دونوں پروسس اپوزٹ ہیں اور کنٹینیوزلی یہ پروسس کیا کرتے ہیں پروسیڈ کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کوئی بھی ریورسیبل پروسس ہوں تو ان کا الٹیمیٹ گول ریورسیبل پروسس کا الٹیمیٹ گول ایکویلیمڈیم ہے ایسا کوئی بھی ریورسیبل پروسس ہو رہا ہوا ان کا منزل مقصود کیا ہے ایکویلیجم حاصل کرنا ہے آگری ایکویلی بریدیا وزنگ مطلبپ اسے ہم لے ایک آگے گی ایکویلیم میں دونوں کا ریٹ برابر ہو جائے گا زنک ہے اور زنک جو ہے وہ دو الیکٹرون لاز کر کے اس میں آ جائے گا زنک آئین کے اندر چلا جائے گا اب یہ دونوں پراسس ریورسیبل ہیں اور فائنلی ان دونوں کا ریٹ کیا ہو جائے گا ایکویل ہو جائے گا جب دونوں ریٹ ایکویل ہونا تو ہم نے پڑا ہوا ہے کہ ایکویلیم پر ریٹ آف فارورڈ اور ریٹ آف بیکورڈ ایکویل ہوتا ہے دو اپوزٹ پراسس کی ریٹ کیا ہو جائے ایکویل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے دونوں کی کنسنٹریشن برابر ہو ریٹ آف رییکشن برابر تو ہو سکتا ہے لیکن کنسنٹریشن کچھ بھی ہو سکتی ہے رییکشن کی کنسنٹریشن زیادہ ہو پروڈک کی زیادہ ہو یا پروڈک کی کم ہو رییکشن کی زیادہ ہو مطلب ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت کم ایسے کیسے ہیں جہاں پر ریٹ اور پروڈک کی کنسنٹریشن دونوں کیا ہوتی ہیں ایکویل ہوتی ہیں تو اب یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت جو زنک کے الیکٹروڈ کے کیس میں زنک ایٹم الیکٹرون چھوڑ کی جو سلویشن میں آرہے وہ زیادہ آرہے اور زنک آئین سلویشن سے الیکٹرون گین کرنے کے لیے جو جاتے ہیں نا وہ کم جاتے ہیں اس کو سمپل انداز سے سمجھنے کے لیے میں ایک سمپل ایک ایسمپل دیتا ہوں فار ایسمپل یہاں سے زنک ایٹم ایک ہزار زنک ایٹم الیکٹرون چھوڑ کے سلویشن کے اندر آئے ایک ایٹم دو الیکٹرون لاز کرتا ہے تو ایک ہزار زنک ایٹم الیکٹرون چھوڑ کے جب سلویشن کے اندر آئے تو انہیں کتنے الیکٹرون چھوڑے ہوں گے دو ہزار مطلب ٹو تھوزنٹ الیکٹرون اس پلیٹ کے اوپر چھوڑ کے آگئے ہیں زنک ایٹم آئین کے صورت میں سلویشن کے اندر آئے اب یہاں سے زنک آئین الیکٹرون گین کرنے کے لیے جو گئے ہیں نا ایکویلیگرم حاصل ہونے کے بعد کی میں بات کرنا ۔ یہاں سے فار اکزمپل گئے ہیں ایٹھ ہنڈرradزنک آئین الیکٹرون گین کرنے کے لیے اوپر چھوڑے، جہ 70ıyorum ہے کہ ایٹھ ہنڈرڈزنٹ biased کا ایک عنہ کی صورت میں ہے ؟ ہر ایک نے دو دو الیکٹرون گین کرنا ہے ایٹھ ہنڈررزنک آئین کی وجہ سے اس کی anticipating how nks مطلب آئین 600 ایٹرون گ آئین اور ٹوٹل لاس اوب اس پلیٹ پہ تھے دو ہزار الیکٹرون ٹو تھوزنڈ تھے اب اس میں سے سولہ سو الیکٹرون گین ہوئے اب چار سو الیکٹرون پھر بھی اس پلیٹ کے اوپر باقی موجود ہیں تو اب یہ ایکولیویوم جب آ جائے گی تو پھر آپ کو بتا ہے کہ جتنے زنک آئین آئیں گی اتنے زنک آئین دوبارہ سے الیکٹرون گین کرنے کے لیے اوپر چلے جائیں گے تو اس کے بعد نیٹ چینج پھر کیا ہوگا زیرو تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں شروع میں جب ہم نے ون مولر سلویشن ہم میں لیا ہوا ہے تو ون مولر سلویشن سے آپ کو بتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں ون مولر سلویشن کو وارٹر میں ہم ڈیزول کرتے ہیں تو ون مول آف زنک آئین اور ون مول آف دی سلفیٹ آئین ان دونوں کی کنسٹریشن کیا ہوتی ایکول ہوتی ہے دونوں کی کنسٹریشن برابر ہے جب آپ اس کے اوپر یہ پلیٹ ڈپ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تھاؤزنڈ الیکٹران تھاؤزنڈ زنک ایٹم الیکٹران چھوڑ کے آئین کے اندر آئیں اور یہاں سے جو گئے ہیں وہ ایٹھ ہنڈڈ تو مطلب ہے کہ دو سو آئین ایکسٹرا آئے ہیں اوپر سے سلویشن کے اندر پہلے زنک آئین اور سلفیٹ آئین کیا تھے ایکول تو سلویشن اف وقت نیوٹرل تھا مطلب ہے کہ نیٹ سلویشن کے اوپر نیٹ چارز زیرو کیونکہ جتنے نیگٹیو آئین سلفیٹ ہیں سلفیٹ نیگٹیو چارز تھا اتنا ہی زنک کے اوپر پوزیٹ چارز نیٹ چارز اس سلویشن کا زیرو ہی تھا اب چونکہ زنک آئین اوپر سے آئے ہیں زیادہ یہاں سے جو گئے ہیں وہ کم تو اب یہاں یہ سلویشن کے اوپر پہلے زنک آئین اور سلفیٹ آئین برابر تھے اب زنک آئین کی کنسٹریشن پہلے کے مقابلے میں کیا ہوگی زیادہ زنک آئین کی کنسٹریشن جب زیادہ ہو تو سلویشن جو بنے گا سلویشن کے اوپر پوزیٹیو چارز آئے گا وہ کیسے آئے گا کیونکہ پہلے زنک اور سلفیٹ آئین دونوں کیا تھے برابر تھے اب سلویشن کے اوپر پوزیٹیو اس لیے آئے گا کیونکہ سلویشن کے اندر زنک آئین زیادہ ہوگئے اب اسی تردیب سے دیکھیں یہاں اس پلیٹ کے اوپر نیگٹیو چارز آئے گا یہ نیگٹیو چارز کیوں آیا کیونکہ اس پلیٹ پہ زیادہ زنک آئین الیکٹرون چھوڑ کے آئے ہیں اور گین کرنے کے لیے جو زنک آئین اوپر چلے گئے ہیں وہ کم گئے ہیں اس کے ایزمپل میں آپ مدہ دینا مطلب ہے کہ آٹھ سو الیکٹرون آ رہے ہیں الیکٹرون چھوڑ کے دو ہزار الیکٹرون اوپر اس پلیٹ میں موجود ہے یہاں سے آٹھ سو آئین چلے گئے الیکٹرون گین کرنے کے لیے آٹھ سو الیکٹرون آٹھ سو زنک آئین آٹھ سو زنک آئین کی وجہ سے سولہ سو الیکٹرون گین ہو گئے چار سو الیکٹرون اب بھی اس پلیٹ کے اوپر موجود ہیں اب یہ بھی اس پلیٹ کے اوپر چار سو الیکٹرون موجود ہیں فار ایک جمبل تو چار سو الیکٹرون کی وجہ سے یہ پلیٹ کیا موجود ہے کہ نیگٹیو ہو جائے گی تو اس پلیٹ کے اوپر کونسا چارز آئے گا پلیٹ بکمس نیگٹیو اب یہ پلیٹ آپ کے پاس آ جائے گی یہ نیگٹیو چارج بن جائے گی پلیٹ کے پر نیگٹیو چارج آیا اور جبکہ سلوشن پازیٹیو بنا اس پوائنٹس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں دیکھیں اب جبکہ کلیگرم حاصل ہونا اس وقت زنک آئین کی کنسٹریشن سلوشن کے اندر زنک آئین کی کنسٹریشن انکریز ہو گئی مطلب بھی کہ سلفیٹ سے زیادہ ہو گئی سلفیٹ آئین کی کنسٹریشن کیا ہے کم ہے ایس کمپیر ٹو زنک آئین تو سلوشن کے اندر سلفیٹ آئین زیادہ ہو گئی سلفیٹ کم تو سلفیٹ کم ہونے کی وجہ سے سلوشن اب یہ زیادہ ہے تو سلوشن پازیٹیو بلے گا تو یہاں پہ یہ پوائنٹس میں دکھ لیتا ہوں دیکھیں سلوشن کے اوپر چارج آپ کے پاس ہے سلوشن بکمز پازیٹیو جبکہ ہمارے پاس جو پلیٹ ہے پلیٹ کو ہم نے نام دیا ہے یہ ہے بیسکر ہمارا الیکٹروڈ اور الیکٹروڈ کے اوپر اس وقت نیگٹیو چارج ہے الیکٹروڈ بکمز نیگٹیو اب آپ ذرا دیکھیں سلفیٹ سوری سلوشن کونسا سلوشن پازیٹیو بنا نیگٹیو نیگٹیو تو چارج کے دیفرنس کو گولتے ہیں پوتینشل ڈیفرنس ship آپ یہ پوتینشل ڈیفرنس کس کے بیچ میں کیریٹ ہوا جب ہم نے الیکٹروڈ اس کے اپنے اوپرینک سلوشن جبکیا سلوشن اور الیکٹروڈ کے بیچ میں ٹھرگ چارج پر الیکٹروڈ آیا اس آہ آشPerش کنیا پوتینش� پرک کرتا ہیں اور یہ قطوع ڈیفرنس کا نام ہے الیکٹروڈ پوٹینشل جب ہم کسی بھی الیکٹروڈ کو اس کے اپنے ہی آئینک سلویشن میں ڈپ کریں تو الیکٹروڈ اور سلویشن کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس کیریٹ ہوتا ہے اس پوٹینشل ڈیفرنس کا نام ہے الیکٹروڈ پوٹینشل اب کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وقت پلیٹ کے اوپر نیگٹیو چارج ہو آئے اور جو سلویشن ہے وہ پوزیٹیو بنے ایسا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیپنڈ کرتا ہے نیچر آف الیکٹروڈ یہ کس پہ ڈیپنڈ کرتا ہے نیچر آف الیکٹروڈ اب اس کی ڈیپنڈنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد ہم دوسرا کوئی الیکٹروڈ لے لیتے ہیں دیکھیں اب نیکس الیکٹروڈ میں ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ہم چینج کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم ہم الیکٹروڈ کاپر لیتے ہیں اور اس کو ڈیپ کریں گے اس کے اپنے آئینک سلویشن کاپر سلفیٹ اب میں ایک بات آگا کہتا ہوں اس کا اپنا آئینک آئین اپنے ہی آئینک سلویشن آئین اس کے اپنے لینے وہ کیسے لینے مختلف کمپاؤنڈ کی صورت میں آئینک کمپاؤنڈ ہم لے سکتے ہیں دیکھیں کاپر سلفیٹ الیکٹروڈ کے طور پر لیں گے تو کاپر سلفیٹ کو ہم ڈیزول کریں گے تو آپ جانتے ہیں سلویشن کے اندر دو قسم کے آئین یہاں پہ موجود ہوں گے ایک آپ کے پاس ایک سلفیٹ آئین ہے اور دوسرا آپ کے پاس ایک کاپر آئین اب یہ دونوں اس سلویشن کے اندر موجود ہیں اب وہی دو پراسس دونوں پراسس یہ جہاں یہاں میں جو آپ کو بتایا ہے کہ دونوں پراسس ایک ہے ڈیزولویشن دوسری آپ کے پاس ہے ایک ڈیزولویشن ہے دوسری ڈیپوزیشن ہے اسی ترقیق سے یہاں پہ بھی یہی صورت آل ہوگی اور آپ جانتے ہیں یہ جب ہم ہم اس کو ڈیزول کریں گے نا تو کنسنٹریشن دونوں کی اسے میں ون مولر لیا ہوا ہے کاپر آئین ون مول کاپر آئین آ جائیں گے اور اسے ترقیق سے ون مول سلفیٹ آئین ہمیں ملیں گے دونوں پراسس اسی طرح کنٹینیو ہوں گے اب یہاں پہ اس طرح ہوگا دونوں پراسس ایک ہے ڈیزولویشن اور دوسری آپ کے پاس ہے ڈیپوزیشن کپر سالیڈ سٹیٹ میں ہے اور یہ دونوں الیکٹرون لاز کر کے دو الیکٹرون لاز کرے گا اور اس کے نتیجے میں کپر آئین کی صورت میں وارٹر کے اندر اپس سلویشن کے اندر آ جائے گا پلس ٹو الیکٹرون لازٹ اب اس کیس میں دیکھا جاتا ہے کہ کپر الیکٹرون چھوڑ کے جو کپر آئین کی صورت میں سلویشن کے اندر انٹر ہو رہے ہیں وہ ذرا کم ہے کپر الیکٹرون گین کرنے کے لیے اس پلیٹ پر جو جا رہے ہیں آئین کی صورت میں پلیٹ کے اوپر زیادہ الیکٹرون گین کرنے کے لیے آئین زیادہ جا رہے ہیں جبکہ آ رہے ہیں وہ جو آنے والی آنے کی کنسٹریشن ہے کپر الیکٹرون چھوڑ کے سلویشن کے اندر جو انٹر ہو رہے ہیں وہ کم جبکہ الیکٹرونً گین کرنے کے سلوشن سے کپر آئین اس پلیٹ کے قیمہ پر جا رہے ہیں اس کی کئیس کم آ رہے ہیں اور کپر آئین سلوشن سے پلیٹ کے اوپر الیکٹرون گین کرنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں اب اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں فار اگزمپل ایک ہزار اسی طرح ہم نے یہ اگزمپل کو بھی سمپل کر سمجھنے کوشش کرتے ہیں ایک ہزار زنک کپر مطلب یہ کہ نا ایک ہزار کپر آئین الیکٹرون گین کرنے کے لیے اوپر جا رہے ہیں اب اوپر سے آٹھ سو کپر الیکٹرون چھوڑ کے سلوشن میں آئیں گے آٹھ سو سے سولہ سو الیکٹرون اس پلیٹ پر چھوڑ کے آئیں گے آٹھ سو کپر آئین کی صورت میں یہ آئیں گے اب کپر آئین سلوشن سے الیکٹرون گین کرنے کے لیے جو پلیٹ پر جا رہے ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں ایک ہزار آئین جب پلیٹ کے اوپر چلے جائیں گے آٹھ سو اوپر جا کے ڈیپازٹ ہو جائیں گے آٹھ سو ڈیپازٹ ہونے پر وہ تو نیٹلائز ہو جائیں گے ریکٹرون ختم ہو گئے اب جو باقی آئین اس کے ساتھ جا کے چپک کے رہیں گے تو اب اس پلیٹ کے اوپر یہ پوزیٹیو آئین جا کے چپک کے اس کے ساتھ اٹیج رہیں گے تو اس پوزیٹیو چارج کے وجہ سے پلیٹ کیسے بنیں گی پوزیٹیو چارج کی وجہ سے یہ پلیٹ بن جائے گی آپ کی پلیٹ کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا اب یہ پوزیٹیو چارج کیوں آیا کیسے آیا کہ یہ جو کپر آئین الیکٹرون گین کرنے کے لئے در جائیں گے جو باقی بچیں گے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہی رہیں گے تو اس پلیٹ کو وہ پوزیٹیو بنا دیں گے اب شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے کپر آئین سلوشن کے اندر تھے اتنے سلفیٹ آئین موجود تھے اب چونکہ کپر آئین زیادہ الیکٹرون کے اوپر چلے گئے اور سلفیٹ آئین اب اوپر سے جو کپر آئین آئے ہیں وہ ذرا کم ہے مطلب ہے کہ اب کپر آئین کی کنسٹریشن سلوشن کے اندر کم ہو گئی پھیلے سے سلفیٹ سے اس کی کنسٹریشن کیا ہوگی کم جب سلفیٹ سے کنسٹریشن کم ہو گئی تو سلوشن کے اوپر نیگٹیو چارج آئے گا اب سلوشن بن جائے گا نیگٹیو اس وقت ہمارا سلوشن کیا بنا ہے نیگٹیو اور نیگٹیو کیوں بنا ہے کیونکہ اب اس وقت سلفیٹ آئین کیا ہیں زیادہ ہیں سلوشن کے اندر جب اکولیویم اگزیس کرتی ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سلفیٹ آئین کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو کیوپری کائن اب اس سے یہی پوائنٹس میں آپ کو دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں کہ اب سلوشن آپ کا اس وقت ہمارا جو سلوشن ہے سلوشن کے اوپر چارج ہے نیگٹیو چارج جبکہ الیکٹریوڈ کے اوپر اس وقت چارج ہے الیکٹریوڈ کے اوپر کون سا چارج ہے الیکٹیوڈ کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے یہاں پہ پوائنٹڈ کی اوپر پTrans dön Lahm اور سلوشن کے بیچ میں اس پوٹینٹسلڈ کا نام ہے الیکٹریور پوٹینٹر کہ اپر پچک جو important پوائنٹ ہے سٹینڈرڈ کنڈیشن کی ایک دو پوائنٹس میں آپ کو لکھوا لیتا ہوں سٹینڈرڈ کنڈیشن جب ہم الیکٹروڈ کو سٹینڈرڈ کنڈیشن پر میر کریں تو جو پوٹینشل ڈیفرنس آئے گا اس کو بولیں گے سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشل سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشل کے لیے جو کنڈیشن ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ٹمپریچر رکھیں گے سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشل کے لیے وہ ٹوئنٹی فائیڈ ڈیگری سالسیس ہے اور 298 کلون یہ ٹمپریچر ہے روم ٹمپریچر سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشل میرمیٹ کے لیے جو سٹینڈرڈ کنڈیشن ہے ٹمپریچر ہے وہ ٹمپریچر ہے پریشر اگر رکھیں گے تو پریشر کو آپ نے رکھنا ہے 1 ایٹی ایم 1 ایڈموسفیرک پریشر ہے اس کے بعد سلوشن کی جو کنسٹریشن ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کنسٹریشن کا مطلب یہ کہ ہم کی کنسٹریشن بیسیکل ہی ہم مولارٹی میں لیتے ہیں کتنا مولارٹ آپ کنسٹریشن چینج کریں گے تو اس طرح پوٹینشل ڈیفرنس بھی میں نیچے جا جائے گا اب ہم یہاں پہ جو کنسٹریشن رکھیں گے 1 مولار کنسٹریشن اس کنڈیشن کی اوپر جب الیکٹروڈ پوٹینشل آپ مہر کریں گے اس الیکٹروڈ پوٹینشل کو نام دیتے سٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشل اب یہاں پہ یہ باتیں تو یہاں تک کلیر ہیں اب ایک پائٹ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ڈائریک کسی الیکٹروڈ کو اس کے اپنے آئریک سلوشن کے اندر ڈیپ کریں اور ڈیپ کر کے پوٹینشل ڈیفرنس جو معلوم فائنڈ کرنا ہوتا ہے وہ ڈائریک ہم مہر نہیں کر سکتے کہ اس پلیٹ کے اوپر کتنا چارج ہے اور یہاں پہ کتنا چارج ہے اس چیزوں کو ہم یہاں پہ میر نہیں کر سکتے تو اس کو ڈائریک مطلب ڈائریک میر نہیں کر سکتے ڈائریک لی ہم میر کرتے ہیں کوئی دوسرا الیکٹروڈ کے طور پر لیں گے اور اس کے ساتھ کمپیئر کر کے ہم الیکٹروڈ پوٹینشل فائنڈ کر سکتے ہیں جس کو ہم ریفرنس الیکٹروڈ لیں گے وہ ہے سٹینڈرڈ ہائیڈروجن الیکٹروڈ وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فیکٹرز آف الیکٹروڈ پوٹینشل الیکٹروڈ پوٹینشل کے لیے کتنے فیکٹرز ہیں جو الیکٹروڈ پوٹینشل اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو ای نارٹ کا مطلب ہے کہ الیکٹروڈ پوٹینشل سٹینڈرڈ ای نارٹ کا مطلب سٹینڈرڈ کنڈیشن کے اوپر جب ہم الیکٹروڈ پوٹینشل فائنڈ کریں گے تب اس کو بولتے ہیں الیکٹروڈ پوٹینشل نیچر آف الیکٹروڈ نیچر آف الیکٹروڈ الیکٹروڈ کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے الیکٹروڈ پوٹینشل نمبر ٹو ٹمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹمپریچر چینج کریں گی الیکٹروڈ پوٹینشل کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا نمبر تھری اگر آپ کے پاس کوئی گیشس ہے تو اس صورت میں پھر پریشر کا بھی رول ہے اور نمبر فور کنسنٹریشن کنسنٹریشن آف سلویشن کنسنٹریشن آف سلویشن آپ سلوشن کی کنسنٹریشن چینج کریں گے تب بھی کیا ہوگی الیکٹروڈ پوٹینشل کیا ہو سکتا ہے چینج ہو سکتا ہے یہ چار فیکٹرز ہیں جو الیکٹروڈ پوٹینشل کے اوپر کیا کرتے ہیں ایفٹ کرتے ہیں oxidation پوٹینشل کیا ہے tendency to loose electron electron loss کرنے کی tendency کو ہم بولتے ہیں کیا oxidation پوٹینشل یہ کیا ہے تینڈینسی ہے الیکٹرون کی تینڈینسی توards الیکٹرون موسکرنے کی تینڈینسی کو ہمگولتے ہیں الیکٹرون میرے اب ان دھونوں کو ہم کمپرٹیوزن دیکھ لیں تو کس کی اکسیڈیشن پوٹنشل زیادہ ہے اور کس کی اکسیڈیشن پوٹنشل کم ہے تو آپز ایکز 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 اوپر کب نے زنک آسانی سے الیکٹرون موسکرین چھوڑتا ہے مطلب zinc میں electron loss کرنے کی تینڈنسی زیادہ ہے compare to copper copper میں electron gain کرنے کی تینڈنسی کیا ہے زیادہ ہے یہاں پہ یہ آٹوم لکھ سکتے ہیں copper copper کا reduction copper کا جہنا oxidation potential کام ہے zinc کا oxidation potential کیا ہے زیادہ ہے اسی ترتیب سے reduction potential کیا ہے reduction کا مطلب reduce ہونا تو reduction مطلب gain of electron tendency to gain of electron یہ ہاں پہ electron کی gain کرنے واری تینڈنسی ہے tendency to gain electron electron gain کرنے کی tendency کام بولیں گے reduction potential اور reduction potential آپ جانتے ہیں ان دونوں میں اگر oxidation potential اس کا زیادہ ہے زیادہ ہے زنگ کا copper سے تو copper کا reduction potential کیا ہے زیادہ ہے اس وقت تو اس کا یہ ہے copper کا reduction potential زیادہ ہے compare to zinc یہ وہ باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں elektro positive جو جتنا زیادہ elektro positive ہوگا electron loss کرنے کی تینڈنسی اس میں زیادہ ہوگی نا وہ آسانی سے electron loss کرے گا وہ elektro positive جتنا زیادہ elektro positive ہوگا اتنا ہی اس کے اس کا oxidation potential زیادہ اور جو آسانی سے electron loss نہیں کرتا جس کی کہ اگر electron gain کرنے والی تینڈنسی زیادہ ہو تو اس کا reduction potential کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو اب یہ اس کے اوپر اب کتنا چارج ہے ان دونوں میں elektrode اور اس کے ionic solution میں کتنا چارج یہ ہم direct میر نہیں کر سکتے اس کو indirectly میر کرنے کے لیے standard hydrogen electrode as a reference electrode use کیا جاتا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ next lecture میں discuss کریں گے hopefully آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آرہا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی ہے اللہ حافظ